دردوں کی بخاروں کی پتہ نہیں کس چیز چیز کی رخصتی کا دن کیا ہوتا ہے جی ابھی میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی رخصتی کا انداز دکھایا ہمارے ہاں رخصتی کی صبح ہوتی ہے اس بچی کی حالت دیکھئے جو اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہونے والی اس کی زندگی میں یہ دن شاید اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا دن تھا اس کی زندگی کا ایک مرخلہ شکر ہے خیریت سے آفیت سے اتنی محبتوں لادوں پیاروں سے پورا ہوت اور اب یہ مکمل ہو رہا ہے اب یہ شاید اس گھر میں اس طرح نہیں آئے گی اس قیفیت میں اس رشتے میں بھی نہیں آئے گی اور ایک زندگی کا اتنا بڑا مرحلہ شروع ہونے والا ہے اتنا بڑا مرحلہ شروع ہونے والا ہے جو اب تادم آخر اس کے ساتھ رہے گا کتنا ایک difficult situation ہے وہ دو سنگموں کے موقع پر ہے اور اس کے دن کی فجر کی نماز چونکہ رات کو چار بجے ناچ کے سوئی تھی فجر کی نماز نہیں ہے ایٹی پرسنٹ آف برائیڈز میرے معاشرے کی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہی اور میں ایٹی پرسنٹ بہت کم کر کے کہہ رہی کیونکہ رات کو ناچ گانے میں مصروف تھی زہر کی نماز اثر کی نماز مغرب کی نماز پالر کے نماز زہر اور اثر پالر کی نظر ہو جاتی میندی لگ رہی ہے ہیسٹائل بن رہے میک اپ وہ ایک مل ہے جس میں سے وہ گزر رہی ہے زہر بھی نہیں پڑھ رہے ہیں اثر بھی نہیں پڑھ رہے ہیں مغرب تک فوٹو شوٹ وہ چل رہے ہیں عشاء گھر آ گئی ہے اب تو خیر وہ دور دور تک سوچ نہیں سکتی کہ وہ بزو کرے نماز پڑھے وہ بھی نہیں سوچ سکتی اس کی ماں بھی نہیں سوچ سکتی اس کی بے وقوف خالہ اگر اس کو مشورہ دے گی تو وہ سب سے احمق ترین ہوگی مت ماری ہے تمہارے میک اپ کروائے موت ہوئے گی وضو کرے گی اور احمق ان لباس کے ساتھ وہ نماز پڑھے گی احمق مشورہ دینے والی ہے مجھے بتائیں کہ یہ بچی آج اپنے گھر سے عشاء پڑھے بغیر رخصت ہو کیسے سکتی اپنے گھر سے اپنے باپ کی اس دہلیز سے اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوئے بغیر جا کیسے سکتی ہے جس رب نے اس کو اس کے باپ کے گھر میں اتنی عزت اتنی محبت اتنی کفالیت ربوبیت کا حق ادا کر دیا جس محسن رب نے دنیا بھر کی نعمتیں اس باپ کے گھر میں دے دی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اس دہلیز سے رخصت ہو جائے گی اس رب کے حضور جھکے ایک دفعہ بھی نہیں سجدہ کرے گی کہ اللہ تو مجھے جا رہی ہے اس گھر میں گھسنے سے پہلے اللہ کے حضور دعا کے لیے اللہ کی مدد کے لیے کیا ایک سجدہ کیے بغیر اپنے فرض سجدوں کو بھی چھوڑ کے چلی جائے گی اور پھر وہ سمجھے گی کہ میری زندگی میں برکتیں آ جائیں گی کیسے آئیں گی لیکن میرا رب رحمان ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ برکتوں سے نواز دیتا ہے نواز دیکھے نہیں فرض نماز کو ترک کرنے والوں کہ بھی اللہ برکتوں سے رحمتوں سے نماز سے نواز رہے اور نوازتا چلا جا رہے ہمارے معاشرے کے اندر اس دلہن کو آخری دن یا اس پہلے دن نمازوں کی توفیق نہیں ہے رخصتوں نے کے لیے آتی ہے تیاروں کے آتی ہے پری بنی ہوئے خور بنی ہوئے پھر اللہ کی ساری خدود اور سارے احکامات کی نافرمانی کا ایک ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا ساروں کی اوڑنی ہے ان کا اپنے سینوں پر ڈال لینا نہیں اللہ نے فرمایا ڈیزائنر جوڑا ڈیزائنر سیٹ سینا کھلاوا سیٹ سجاوا ریا اسراف نمود و نمائش فہش منکرات پری بنا کے فہاشی کا نمونہ بنا کے سینہ جیوب کھول کے ظلفیں بکھیر کے پیچھے کہیں زیفٹی پن کے ساتھ تھوڑا سا دوپٹا سر پہ اٹکا کے سارے سطر کو کھول کے اس کو پری بنا کے لائٹیں فوکس کر کے پھولوں کے محول میں کشموں کے محول میں سارے حاضرین محفل کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے سب دیکھیں سب چاٹیں سب فیض پائیں اس کے حسن سے وہ جس کے لئے سجائی گئی تھی وہ تو شاید پتا نہیں کب دیکھے لیکن ہر دیکھنے والا دیکھتا ہے شوہر کے کزنز بھی دیکھتے ہیں اس کے دوست بھی دیکھتے ہیں بہرے بھی دیکھتے ہیں ویٹر بھی دیکھتے ہیں ڈرائیور بھی دیکھتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو دکھانے کے لئے ویڈیو بھی بن جاتی ہیں ان کے گھروں میں پہنچا بھی دی جاتی ہیں باقی کچھ فیس بک پہ لگا دیا جاتا ہے نشر کر دیا جاتا ہے دیکھنے کی چیزیں ایسے بار بار دیکھو ہاں اور پھر رخصتی کا وقت آتا ہے پھر کیا کرتے ہیں قرآن آ جاتا ہے خوبصورت سے سجے وے قرآن کے غلاف میں لپٹے وے قرآن کے ساتھ سایا کر کے گھر سے رخصت کر دیتے ہیں لڑکے والے ولیمہ تو بہت بڑا کر لیتے ہیں لیکن وہ حق مہر جو فرض تھا فریضہ تم من اللہ تھا بڑا سا ولیمہ تو ورپا کرتے ہیں لاکھوں اس کے اوپر لڑھا دیتے ہیں احلق تو مال لگلو بادا میں نے دھیف سا مال لٹا دیا لیکن جو فریضہ حق مہر تھا بسا وقت کیا ایٹی پرسن حق مہر نہیں دیتے سایہ 还是 موسیقی